امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ سن میرے دل سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پنپتی ہے اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا ان کا دل کسی ایسے شخص کے لئے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوسی کے بارے میں ہے احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے یہاں تک کہ ان کی کنات کی قیمت بر بھی اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر ساتھ من جوگی ویجنری سلطانہ صدیقی کی زیرے پرڈکشن من جوگی بے لگام گسے اور آج زانہ محبت کی کہانی ہے جو افرہ تفری کے درمیان پھوڑتی ہے حجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے ان کی محبت کو اپنے راستے میں سک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹرامے کو زفر میراج نے لکھا ہے کاشف نصار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ٹرامے کو پڑیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چھے رد رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو تین کرداروں کے گرد کھونتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن محبت راستے میں آتی رہتی ہے شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے حبا بخاری باہیسیت ایمان ایک پڑی لکھی مہنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے ارسلان نصیر باہیسیت این ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کیلئے تیار ہے زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اس کی میں انہیں الیدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچتاوہ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے اس ٹرامے کو اے آر وائی دیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر پانچ عشق ہوا زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع مشکلات کا باس بنتے ہیں جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جہاں منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے کیا بہار ان کی محبت کی کہانی میں حتمی رکاوٹ بن جائے گا اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر چار کفارہ ستارہ ایک زندہ دیل یتیم اپنے بھائی خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے اس کی خالہ اسے اپنے اردگرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائداد میں حصہ ہے ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے ستارہ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر سالار اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے تہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اڑتے ہیں سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر تین زرد پتوں کا بن سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور حمد کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجی سے بھرا ہوا ہے اس کے اپنے خاندان سے اُبھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کی نشان کے طور پر اُبھرتی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لا تعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدو جہد کرنے کی ترغیب دی ہے اس ٹرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دوریل پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سحیل شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر دو جفا جفا محبت قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پور جوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پسے منظر میں ڈراما دو کزنز زارہ اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی جبکہ زارہ اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبیں ہیں اس ٹرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومینہ دوریت پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سہر خان، محب مرزا اور عثمان مختار شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر ایک کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے اجائے بات وجود میں آتے ہیں فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویئن سکرین پر جلوہ کر ہوں گے وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پرڈیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ یعنی ببلی ہانیہ عمر دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ انٹیسپیٹیڈ ٹیلی ویئن پروجیکٹ کی پہلی چھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلے زندگی کو یکجہ کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینہ ہے جو ایک کتابی شخصیت ہے جو دین براؤن کی کتاب کو پڑتی ہے سوتی ہے جلدی اڑتی ہے نماز پڑتی ہے اور ہر روز ایک شلول کے مطابق چلتی ہے مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم اثر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے دھوک میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اس رامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مک پھولیں شکریہ